اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا میل رائٹ اور میکینیکل ٹکنیشن کے انٹرویو کے اندر پوچھے جانے والے سوالات تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو نئے ویوزر ہیں وہ ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیک ہون پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بزریا نوٹفیکیشن پہنچتی رہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میرا کوئسٹن ہے کہ ری ایکٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں ری ایکٹر ہمارا نا ایک یہ زیادہ زیادہ تار ہمارا نا جو کیمیکل پلانٹ ہوتے ہیں اس کے اندر لگایا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے مختلف کیمیکلوں کے ری ایکشن کروائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا ری ایکٹر کا مین کام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم جو ہمارا ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کی سپیڈ کو ہم سلو یا فاسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی میں اقسام بتا دیتا ہوں یہ ہمارے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو میری یعنی کہ قسم بتاتا ہوں آپ کو وہ ہے بیچ ری ایکٹر اس کے بعد نمبر دو پہ ہے کنٹینیویس سٹیٹ ٹینک ری ایکٹر اس کے بعد ہے پلگ فلو ری ایکٹر اور نمبر چار پہ ہے سیمی بیچ ری ایکٹر اور نمبر پانچ پہ ہے کیٹالیس ری ایکٹر تو یہ تھی ہماری ری ایکٹر کی اقسام تو اس کے بعد میرا نیکسٹ کوئیسٹن ہے آپ سے کنویئر کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں تو کنویئر کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کنویئر کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر سکتے ہیں کنویئر ہماری انڈسٹری کے اندر مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں پلانٹوں کے اندر ہماری پورٹیبل کنویئر اور نمبر دو پہ ہماری لانگ کنویئر نمبر تین پہ ہماری سٹیکر کنویئر اور نمبر چار پہ ہماری چین کنویئر اور بکٹ کنویئر اور نمبر سکس پہ ہماری پاسنجر کنویئر تو یہ اس طرح کی ہماری کنویئر بھی ہو سکتی ہیں مختلف اقسام کی تو یہ تھی ہماری کنویئر اور کنویئر کی اقسام تو اس کے بعد میرا نیکسٹ کوئیسٹن ہے سینٹری فیوگل پمپ کے اندر کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں تو سینٹری فیوگل پمپ کے اندر مختلف پارٹ ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے اندر کیسنگ شافٹ سلیوز اور امپیلر ہوتے ہیں یہ امپیلر بھی آپ کا مختلف قسم کا ہو سکتا ہے اوپن کلوز یا سیمی اوپن ٹھیک ہے اس کے بعد میکینیکل سیل ہوتی ہے اور کپلنگ اور بیرنگ وغیرہ ہوتے ہیں ویئرنگ ہوتے ہیں آئل سیل ہوتی ہے یہ تھے ہمارے سینٹری فیوگل پمپ کے پارٹ اس کے بعد میرا نمبر فائی پہ کوئیسٹن ہے پرائیمنگ کیا ہوتا ہے تو پرائیمنگ اکثر جو میل رائٹ حضرات ہیں شاید ان کو نہ پتا ہو یا شاید پتا ہو ٹھیک ہے جو پرانا بندہ ہے اس کو شاید پتا ہوگا تو پرائیمنگ یہ آپ جب پاور پلانٹ کے اندر کمیشننگ کرواتے ہیں تو آپ مثلا کوئی پاور پلانٹ کے ایک انجن ہے یا کوئی اور مشینری ہے اس کے اندر آپ لیو بائل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہ ایک پامپ لگا ہوتا ہے اس کے مشینری کے اندر وہ پامپ مشین کے جو بھی یعنی کہ گھومنے والے پارٹ ہیں ان کے اندر یہ لوبریکیشن کر دیتی ہے یعنی کہ لیو بائل کو یہ پامپ مکمل مشین کے اندر گھومنے والے پارٹ کو لوبریکیشن کر دیتا ہے تو اس عمل کو ہم پرائیمنگ کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پرائیمنگ اس کے بعد میرا کوئسٹن ہے آئی سی انجن کیا ہوتا ہے آئی سی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل کمبشن انجن ایسا انجن جن کے جلنے کا عمل اس کے سلنڈر کے اندر ہو اس کو ہم انٹرنل کمبشن انجن کہتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے ڈیزل انجن یا کار کے انجن یا گیس انجن جتنے بھی انجن ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرنل کمبشن انجن کہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں انجن کیا ہوتا ہے ہمارا ہیٹ انرجی سے ہم اگر اس سے مکینیکل انرجی کنورٹ کر سکیں تو اس کو ہم انجن گئے دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا انجن اس کے بعد ہے گئر باکس کیا ہوتا ہے گئر باکس ایسا باکس جس کے اندر ہمارے گئر لگے ہوں اس کو ہم گئر باکس کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہے بیرنگ کیا ہوتا ہے اور بیرنگ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں تو ہمارا بیرنگ کیا ہوتا ہے بیرنگ ہوتا ہے یہ ہمارا شافٹ کے اوپر لگا جاتا ہے یہ شافٹ کے لوڈ کو برداشت کرتا ہے اور ساتھ شافٹ کو سہارا دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہوتا ہے جب ہماری شافٹ گھومتی ہے تو اس کو گھومنے میں کم فرکشن مہیا کرتا ہے یعنی وہ آسانی سے گھوم سکے تو یہ تھا ہمارا بیرنگ تو بیرنگ کے مین جو قسمیں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہماری فرکشن بیرنگ اور جبکہ دوسری ہوتی ہے ہماری انٹی فرکشن بیرنگ فرکشن بیرنگ کے آگے چار اقسام ہوتی ہیں جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرکشن بیرنگ کے اندر ہمارے سلیو بیرنگ اور نمبر دو پہ بوش بیرنگ اور نمبر تین پہ جرنل بیرنگ اور نمبر چار پہ ہمارے ریڈیل بیرنگ یہ ہمارے فرکشن بیرنگ کے اندر ہوتی ہیں جبکہ ہمارے انٹی فرکشن بیرنگ کے اندر یہ تین قسم ہوتی ہیں مین بال بیرنگ رولر بیرنگ اور نیڈل بیرنگ اور جبکہ بال بیرنگ کی آگے قسمیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے تھرسٹ بیرنگ وغیرہ اور بھی کافی آ جاتی ہیں تو یہ تھی ہماری بیرنگ کی اقسام اس کے بعد میرا نیکسٹ قویسٹن ہے سی این سی لیت مشین کیا ہوتی ہے سی این سی کا مطلب ہوتا ہے کمپیوٹر آئیز نمیریکل کنٹرول ایسی مشین جس کو ہم کسی کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کر سکیں اس کو ہم سی این سی مشین کہتے ہیں یہ جو مشین ہوتی ہے اس مشین کے اندر ہم ایم کورڈ اور جی کورڈ کی مدد سے ایک پروگرام تیار کرتے ہیں تو اس پروگرام کی مدد سے ہم مکمل اپریشن کرتے ہیں یعنی کسی بھی پارٹ کی کٹنگ گرینڈنگ یا اس کی فنشنگ کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ڈریلنگ بورنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم سی این سی مشین ہی کہیں گے اس کے بعد میرا نیکسٹ قویسٹن ہے لوبریکیشن کیا ہوتی ہے لوبریکیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ ہم مشینوں کے اندر ایک گریس یا ہم آئل ڈال دیتے ہیں جس سے جو گھومنے والے پارٹ ہیں رگڑ کھانے والے پارٹ ہیں ان کی فرکشن کو کم کرتے ہیں تو اس کے اندر کے آئے ہم کسی لیوب آئل کو ڈال دیتے ہیں یہ شیل کا آئل ہو گیا ہمارا موبل آئل ہو گیا اگر ہم یہ مشین کے اندر ڈال کی اس کی فرکشن کو کم کریں تو اس عمل کو ہم لبریکیشن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کے میرے کویسٹن میکینیکل ٹیکنیکین یا مل رائٹ کے انٹرویو کے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تینکیو فور ووچنگ